اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ فیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے انرجی ڈرنک جو کہ بنے گا انار سے انار تو آج کل مارکٹ میں آ چکا ہے بہت ہی مزے کا یہ دیکھ سکتے ہیں تھی میں نے دو عدد انار لے لی ہیں اب ان کا چھلکہ وغیرہ ہم ریموف کر لیں گے اور اس کے دانے بھی بلکل الگ کر لیں گے اور اسے ہم جوس بنا لیں گے بہت ہی مزے کا جوس بنتا ہے دیکھ سکتے ہیں تھی میں نے ان کا چ کر لیا ہے ان دانوں کو میں نے اچھے سے ووش بھی کر لیا ہے اب ان کو ہم جوسر میں ایڈ کریں گے اور جی ایک سے دو منٹ ہم صرف مشین میں ڈال کے جوس بنا لیں گے آپ نے بھی زیادہ اس کو بلکل بھی مشین میں نہیں چلانا ہے ایک سے دو منٹی آنلی چلانا ہے اور بہت ہی مزے کا جوس آپ کا بن کر ریڈ ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں جی میں انار دانے ایڈ کر رہی ہوں جوسر مشین میں انار کے جوس کو اور بھی مزے دار بنانے کے لیے جی میں تین سے چار چمچ شگر ایڈ کروں گے اگر آپ شگر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ کالا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے ڈیٹ گلاس ہم پانی کا ایڈ کریں گے پانی زیادہ بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے نہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا جوس کا تو آپ نے بھی زیادہ بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جوسر مشین کو بھی چلا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں دی میں ایک سے دو منٹ کے لیے جوسر مشین کو بھی چلا لیا ہے لیں گے اور اور اس کے سیرس وغیرہ بلکل بھی الگ کر لیں گے آپ نے بھی اس طرح سے سیرس وغیرہ کو الگ کر لینا ہے اور یہ اوپر سے جھاگ آ رہی ہے تو اس کو بھی ہم ریموف کر لیں گے آپ نے بھی اس جھاگ کو ریموف کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں جی کلر کتنا اچھا آیا ہے جوس کا آپ نے بھی اس طرح سے ہی جوس بنا لینا ہے بہت ہی ہیلڈی جوس ہے اپنے بچوں کو یہ بنا کر دیا کریں جس بچوں کو آئرن وغیرہ کی کمی ہوتی ہے تو ان کے لیے تو بہت ہی بیسٹ جوس ہے انار کا ہیل دی جوس بن کر ریڈی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں جی اس کا کلر کتنا مزیک آیا ہے اس میں میں نے کوئی کلر وغیرہ بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے انار ہی ریڈ کلر کے تھے تو اس وجہ سے ان کا کلر بھی بہت ہی پیارا سا آیا ہے اگر آپ اسی ہی فائنٹ پر آئیس کیوب وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں بلکل بھی آئیس کیوب نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ سیزن چینج ہو چکا ہے تو اس وجہ سے میں ایسے ہی سر کر دوں گی آج کی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیل لازمی کیجئے گا اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس طرح کی ہیلڈی ریسپی سٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ویزیڈ کریں میرے چینل کا وہاں پر آپ کو بہت ساری ہیلڈی ریسپیس اور بہت ہی ایسی ریسپیس مل جائیں گی اس کے ساتھ ہی میرے لوں گے آپ لوگوں سے اجازت بہت ساری دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھیے گا پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ